بھئی بی سی سی آئی کی پاور دیکھو پہلے ایک سو پچیس کروڑ پیاد چیمپن انڈین ٹیم کے لیے جائشہ اور بی سی سی آئی نے اعلان کیا اور اب کیا ہو رہا ہے کہ سپیشل چارٹڈ پلین یار سپیشل چارٹڈ پلین ایک انڈین سپیشل چارٹڈ پلین بی سی سی آئی کی طرف سے جا رہا ہے باربادوس جہاں پر انڈین ٹیم وہاں پر فسی ہوئی ہے باربادوس میں حالانکہ سیچنڈے والی نائٹ تک یعنی کہ انڈین نے ورڈ کپ جیت لیے تھا اس کے بعد ان کو فوراں سنڈے کی شام تک انڈیا واپس آ جانا چاہیے تھا لیکن جو ایک خطرناک جو ہے وہ توفان آ گیا تھا باربادوس میں جو بہت ہی دیتا خطرناک ہوتا ہے جس کی وجہ سے انڈین ٹیم وہاں پر سٹاک ہو گئی آج سمجھیں کہ دو دل لیٹ ہو گئی ہے آج ٹیوزڈے ہے اور انڈین ٹیم ابھی بھی وہاں پر فسی ہوئی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے موڈی گورنمنٹ اور بی سی سی آئی نے کہا ہے کہ بھئی ہم اپنے چیمپئنز کو کیوں وہاں پر رکھیں بے شک ہمارے پانچ سو پرونڈ لگ جائیں بے شک پانچ سو پرونڈ لگ جائیں جتنا خرچہ ہونا ہے ہو جاؤ لیکن ہم اپنے چیمپئنز کو عزت طریقے سے بہت بڑی عزت دے کر بہت زیادہ سمان کے طریقے سے وہاں سے لے کر آئیں گے اور وہ بھی صرف پلئیر نہیں میچ افیشل ٹھیک ہے جو انڈیا کے گئے ہوئے ہیں جو سارا منیجمنٹ سٹاک ہے اس کے علاوہ جو انڈیا بلاگرز گئے ہوئے ہیں وہاں پر انڈیا جنرلیس گئے ہوئے ہیں ایک پورا کھل چارٹڈ پلین ایڈین ٹیم کے لیے بنایا گیا ہے اور اس میں وہ پوری سہریات ہوگی ہر چیز ہوگی اس میں ایڈین ٹیم کو اچھے طریقے سے ویلکم کیا جائے گا جس سارا میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ فلائٹ کب جانی ہے اور کس طرح جانی ہے اور کس طرح نہ ہے تو بھئی پاک میڈیا تو حیران ہے کہ یار بی سی دیائی کے پاس اتنا پیسہ کہ کال ایک سو پچیس کروڑ پینک اعلان ہوا جو کہ پاکستانی تقریباً سارے چار سو پانچ سو کروڑ پینک بنتے ہیں اور آج وہی چار پانچ سو کروڑ کا بھئی چارٹڈ پلین جا رہا ہے کہ وہاں پر ایڈین ٹیم جو فلسی ہوئے اس کو لے کر آئے تو بی سی دیائی کی پاور تو ہے نا جائے شاہ کی پاور تو ہے کہ وہاں اگر پاکستانی بورڈ ہوتا نا کہتا ہے کہ یار پڑے رہے ہوتا تو ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم وہاں سے لے کر آؤ سپیشل ٹیم کو لے کر آؤ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو یہ بھئی بی سی دیائی کی پاور ہے کہ انہوں نے اپنے چیمپئن کو وہاں پر نہیں چھوڑا انہوں نے بربڈوز میں اپنے چیمپئن کو پیچھے نہیں چھوڑا سپیشل ایک پلین وہاں پر بنایا گیا ہے جو کہ اچھا آپ بات کر دیں کہ وہ پلین کس طرح جائے گا تو چارٹڈ پلین دوستو آج جو ہے وہ شام کو وہاں پر روانہ ہوگا بربڈوز کے لیے آج شام کو بربڈوز کے لیے روانہ ہوگا پھر وہاں پر صبح پہنچے گا یعنی کہ انڈیا اور پاکستانی ٹائم میں مطلب ہو وینس دے ایوننگ کو وہ پلین وہاں سے پھر روانہ ہوگا دن کے ٹائم ہوگا یا شاید صبح ہوگا دس گیارہ بجے رات کو آٹھ بجے انڈیا ٹیم دلی کے انٹرنیشنل ائر پورٹ پر بھئی لینڈ کرے گی اور وہ جو چیمپئن کا سمانے کے استقبال ہوگا وہ دیکھنے لائق ہوگا کہ وہ کس طرح سے استقبال کیے جاتا ہے میں تو کہتا ہوں ائر پورٹ پر بہت ہی زیادہ بھیڑ بچنے والی ہے بھائی ائر پورٹ پر بہت ہی زیادہ بھیڑ بچنے والی ہے کیونکہ میرے خیال میں کم اکم دس لوگ لوگ آنے والے ہیں دس لاکھ لوگ جتنا میرا انداد ہے نا یار یہ تو میں انداد لگا رہا ہوں لیکن جتنی انڈیا کی پاکولیشن ہے دس سال انتظار کرنے کے بعد جس طرح وہ اپنی ٹیم کے سمانے کے ایک استقبال کے لیے پہنچیں گے ویلکم کے لیے پہنچیں گے تو ایک مزہ آئے گا تو اس حضاب سے وہ وہاں پر پہنچیں گے اور پھر ان کا ویلکم کیا جائے گا تو بھائی اس طرح سے پھر انڈیا ٹیم کا ویلکم ہونا ہے اور اس طرح سے بھائی انڈیا ٹیم نے یہاں پر پہنچ رہا ہے یہ سارا ایک جائشہ اور بھی زیادہ کی کاوش ہے کہ یار اپنی ٹیم کو کیوں وہاں پر چھوڑیں کترے دیر بہا پر وہ بیٹھے رہے گے اتظار کرتے رہے گے ہم اپنے چیمپئن کو لے کر آئیں گے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے چیمپئن کو لے کر آئیں گے ہم وہاں پر نہیں چھوڑیں گے ویلکم اڈیز میں تو یہ آج کی ایک خاص خبر تھی میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اور پاکستان ویڈیو میں تو بوال مچ ہوئے کہ یار اتنا زیادہ بیٹھ دیائی کے پاس پیدا کہ کل چار پائنسا کروڑ پیا چیمپئن کے لیے نانکی ہے حالانکہ آئی سیدھی بیس پچیس کروڑ دے رہی ہے اور چیمپئن کے لیے یار کتنا چار پائنسا کروڑ وہ چار پائنسا کروڑ تو بھئی پھر پلیٹ میں بھی لگیانا ہے سپیشل جو تیارہ جائے گا سپیشل تیارہ جو جا رہا ہے اس کا کتنا خرچ ہوگا تو پھر وہاں پر وی ای پی نظام ہوگا پیارہ میں تو پھر ان کو جو چیمپئن کو لانا ہوگا پھر ایز حساب سے کافی ہے یعنی کہ اچھا ہے ہوگا تو امید کرتا ہے کہ ویڈیو آپ لوگ پساتا ہے یہ بناتا ہے ویڈیو کو لائک کرتا ہے شیئر کرنا جانے کو ضرور سب سے آگلی ویڈیو سے ہمیں جائے بہت سارا رکھا اللہ حافظ